بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پینوٹے پراؤ کی حال چالے ٹھیک تھا میری دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں وہ مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں جو ہمارے تصور سے بھی بالاتا رکھو آمین سمم آمین آج میں بنانے لگی تھی مکس ریجی ٹیبل اور ساتھ بنانے لگی تھی ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں میں نے کہا چلے ملکے بناتے ہیں یہ گو بھی کارڈ کے رکھیئی تھی میں نے کیریڈ تھی آلو تھے اور پیس تھے تھوڑے رکھے ہوئے اور جو جو چیزیں اس میں جائیں گے میں نے فریش ٹماتر لے کے ان کی پیسٹ بنائی ہوئے ہیں سپرینگ انین ہے جنجر گارلی کے یہ دو بے لیف ہیں اور دو تین ہی ہیں میرے پاس وہ لونگ تھے زیرہ ہے بلیک پیپر ہے سالٹ ہے چلی پورڈر اور حلدی پورڈر ہے لونگ ٹائم سے آپ کے ساتھ میری بات ہی نہیں ہو سکی وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اور آپ سارے بہن بائیوں کے دعاوں سے میں گئی تھی حج پہ تو شورٹ والی ویڈیو تو ضرور آپ نے دیکھی ہیں ماشاءاللہ میں کسی ٹائم آپ کے ساتھ نہ حج کے جو جننی ہے وہ ضرور شیئر کروں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑائی مزایا بڑی برکتیں تھی ادھر بڑی اللہ کی رحمتیں تھی آپ سب کے لئے میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں اللہ تعالی میرے سب بہن بائیوں کو لے کے جائے جو گئے ہیں اللہ باق ان کو بار بار لے کے جائے جو نہیں گئے اللہ تعالی ان کے لئے اتنی آسانیاں پیدا کریں کہ ان کے نصیب میں بھی ادھر کی حاضری لکھ دے آمین اللہ آمین بس نیت کر لیں اللہ تعالی خود یہ آسانیاں پیدا کرتے تھے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے اور اتنی آسانی سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے ایسے بلاوہ آ جاتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ تو سب کچھ ایسے ہی ہوا ہے اللہ کرے آپ سب کے ساتھ بھی اللہ ایسی آسانیاں پیدا کرے جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ بیمار ہیں یا کسی ریزن کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو وہ نیت کریں ابھی سے اور آج ہی سے کر لیں تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے اگر میں جا سکتی ہوں تو آپ سب بھی جا سکتے ہیں دعائیں دینے کی عادت ڈالیے کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے کوئی آپ کو توفہ دے دیتا ہے تو دعا کریں کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا کریں لوگوں کے لئے گائبانہ دعا ضرور کیا کریں جو کسی کے لئے گائبانہ دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں یہ اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ساتھ ککنگ کے دل کرتا ہم کے باتیں کرتی جاؤں اپنی بہنبائیوں کے ساتھ تو اسی میں میں نے سارے مسالے وغیرہ ڈال کے گوپی سب کچھ ڈال ڈول کے آپ دیکھ تو رہے ہوں گے کچھ ڈال دیا سبزیوں کو ہم نے رکھ دیا دامپے اور ساتھ ہی میں نے بنانے لگی وہ سوئیاں جو ہاتھ کی بنی ہوئی تھی یہ جو سوئیاں ہوتی ہیں یہ انڈیا پاکستان میں میری ماں بہنیں بیٹھ کے بناتی ہیں بڑی مہنہ سے تو ان کو جب بان جاتی ڈرائی ہو جاتی تو ان کو بھون لیا جاتا ہے یہ پاکستان سے میری بڑی پیاری بہن ہے وہ مجھے بیٹھتی ہے تو اس کو میں نے کہا کہ یہ ایک کپ سوئیوں کا لیا ہے اُبلتے پانی میں ڈال دیا بس ایک ہی بولہ آئے تو اس کو نہ نکال دینا اور ساتھ ہی اسی دیشکی میں میں نے دیشی گی ڈال دیا لچیاں ڈال کے ان کو بھون دیا اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیا دودھ تھوڑا سا ڈال دیا اس میں میں نے یوگرڈ ہاف کپ میں نے ڈال دیا شوگر کا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ یوگرڈ بھی ہے اور دودھ بھی ہے سوئیوں میں کیا ہے لیکن جب یہ بنیں گی بہت مزے کی بنیں گی آپ کو ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے اس میں کھویا ڈالا اب وہ جو سوئیاں تھی وہ اس میں میں نے ڈال دی جب ساری چاس اس میں سوئیوں میں مکس ہو گئی اور سارا پانی ڈرائی ہو گیا تو اس کو دم پیرا کر دیا ساتھ ہی میں نے پراتھا بنانا شروع کر دیا کیونکہ کھانے کا ٹائم تھا تو بوک بڑی لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے آج آپ کے ساتھ میں پراتھا بھی شیئر کرتی ہوں باتیں تو بہت ساری ہیں میرے پاس آپ سے کرنے کے لیے آپ کے دل میں بھی ہوں گی جو ابھی کچھ آپ کے دل میں ہے ضرور مجھے کومیکس کیا کریں پھر اس پہ ہم بات کیا کریں گے کوئی ریسپی چاہیے وہ بھی مجھے ضرور بتایا کریں اور پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اس کو نہ بیل آئیکون کا بٹن دوبانا نہیں بولنا اس طرح آپ کو ہر میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آیا کرے گا یہ جو ہم کھانا بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہن بائیوں کے لیے اپنے حضبان کے لیے یہ ساری محبت ہے اور عبادت ہے جو بھی کام اچھی نیے سے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا صلح بھی اسی طرح ہی دیتے ہیں تو کبھی بھی کسی کام کو بوش سمجھ کے ہائے میں تھک گئی ہائے میں ایسے ہو گیا وہ مزہ نہیں آتا اصل میں لذت ہی یہی چیزوں کی ہے آپ وضو میں ہوں گے درود پاک باڑے ہوں گے تو خود ہی بتائیں وہ کھانے میں مزے کیوں نہیں آئیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا کھانا بنا ہے بلیب کریں اتنا مزے کا ہے کہ میں کہتی ہوں ہر بندہ دو پراتھے تو ضرور ہی کھائے گا اور پراتھا بھی بڑا ہی مزے کا بنا ہے سمیہاللہ بھی بہت مزے کی بنی ہے اس کو سجادیہ میں نے چاندی کے وقت سے اور تھوڑے سے اوپر بادام ڈالے ہیں آپ بھی بلکل اسی طریقے سے ضرور بنائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گیا کھائیں کھلائیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ موسیقی